بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ساجی دریزوی آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام اے ایمان والوں جب بھی ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اے ایمان والوں جب اللہ کہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں سے بات کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جب پڑھتے ہیں ترجمہ تو یہ بھی دیکھتے ہیں خبردار یعنی وارننگ دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرنا ایسی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی نے خبردار کہہ کے مخاطب کیا ہے آئیے جانتے ہیں آج کے پروگرام میں لیکن اس سے پہلے ملاقات کرتے ہیں علی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب کی بلا کا سلام علیکم مولانا صاحب بہت کم ایسی آیتیں ہم لوگ دیکھتے ہیں اے ایمان والوں کی تو آیتیں بہت ساری 89 تقریباً آیت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خبردار کا بھی جو ترجمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایسی ایک آیت ہے کہ 43 سورہ نسا کی آیت نمبر 43 جہاں پر اللہ تعالی بولا ہے خبردار یہ کام مت کرو وہ کون سا کام ہے آپ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنوا لا تقربوا الصلاة وعنتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنباً الا آبری سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضا او على سفر او جا اہد منکم من الغائد ولا مستم النسا فلم تجدوا ماءاً فتیمموا سعیداً تیبا فمسہو بیوجوہکم وعیدیکم ان اللہ کانا افواً غفورا یہ آئے کریمہ قرآن مجید کی سورہ نسا کی آیت نمبر 43 جہاں پر اللہ تعالی کہتا ہے ایمان والو خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا جب تک یہ ہوش نہ آ جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یعنی جب تم نماز میں جاؤ تو تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور جنابت کی حالت میں بھی مگر یہ کی راستے سے گزر رہے ہو جب تک غسل نہ کر لو اور اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور کسی کے پیخانہ نکل آئے یا عورتوں سے باہمی جنسی ربط قائم ہو جائے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اس طرح کی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسہ کر لو بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے عیسیٰ کریمہ میں اگر آپ غور کریے چند احکام اللہ تعالیٰ جو ہے فقیحی احکام یہاں پر بیان ہو رہے ہیں پہلا تو یہی کی نشے کی حالت میں نماز میں جانا حرام ہے یہ ایک اجازت ہے آپ کے سوال کر لو نشہ جب بھی ہے یہاں پر کہا جاتا ہے تو ہم لوگ یہی سنتے ہوئے ہیں کہ شراب کی حالت میں اگر آپ نے شراب پی رکھی ہے تو آپ نماز کے قریب نہ جاؤ تو جب عربی پڑھتے تو اس میں کہیں ایسا شراب جیسا ذکر نہیں ہوتا ہے جی شراب نہیں شراب نہیں نشے کی حالت ہے نشہ صرف شراب سے ہی ہوتا ہے حسن تم نشہ اب یہاں پر تھوڑا غور کرنے کی بات ہے کہ خود عیسیٰ کریمہ میں ہم یہی پر فوکس کریں وگر نہ اور بکیہ تو فقیحی مسائل ہیں وگر نہ اگر اسی ایک جملے پر ہم تھوڑی دیر کے لئے فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ تو نشہ ہمیشہ حرام ہے ایسا تو نہیں ہی کہ نماز کے حالت میں نشہ حرام ہے اور نماز کے بعد نشہ جائے نہیں نشہ نشہ ہے حرام ہے کسی بھی طریقے سے کبھی بھی آپ کو نشہ کی حالت میں نہیں رہنا ہے لیکن جب آپ نماز میں جا رہے ہو تو نماز میں آپ ایک راز و نیاز کی باتیں کرنے جا رہے ہو کیسے وہ ہوتا ہے اگر آپ غور کریے کہ اگر میں بہت اہم جگہ جا رہا ہوں اور اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو کتنے ہوش و حواس میں جاؤں تاکہ متوجہ ہو سکوں کی بات کر سکوں یہاں پر قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا ہے یعنی نماز نہ پڑھنا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ خود بتاتا ہے کہ یہ شراب یا اور بھی نشہ اور چیزیں ان حالت میں ہمیں نہیں جانا ہے لیکن کبھی کوئر ہم دنیاوی مشغولیات اس قدر نشہ کی حالت ہمارے اندر لاتی ہیں کہ واقعا ہم متوجہ نہیں ہو پاتے کہ ہم نے پوری نماز کب شروع کی اور کب ختم کی تو اگر ذرا سے آپ اتعائیس سے ایک عظیم مفہوم لینا چاہیں تو وہ یہ کہ جب بھی نماز میں جاؤ تو تمہارے اندر توجہ قلب یعنی دلی توجہ ہو معلوم ہو کہ کیا کہہ رہا ہوں جب میں کہوں یاک نعبدو و یاک نستہین تو میں متوجہ رہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جب میں کہوں کہ سبحان ربی العلا و بحمدے تو مجھے معلوم ہے یعنی گویا قرآن ایک عام پیغام جو دینا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ اگر آپ نماز جیسی عظیم عبادت کی سعادت آپ کو ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے اور آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ حضور خدا میں جائیں واقعا نماز کی حالت کو ہم وہ آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کتنی مقدس حالت ہے میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر حضرت امیر فرماتے ہیں حضرت فرماتے ہیں اگر ایک نماز پڑھنے والا جان جائے کہ جس وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے تو کس قدر رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو اپنا سر سجدے تو اٹھائے گا نہیں بے شک یعنی اگر انسان جان جائے کہ نماز کی حالت میں وہ کہاں پر ہے یا بعض جگہوں پر ہے یعنی اس کو احساس ہو جائے میں نے بعض روایت دیکھا کہ آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں اتنی ہی نماز آپ کے کام آئے گی جتنی دیر آپ کی توجہ خدا کے جانے ہوئے لیکن مولانا صاحب ہم لوگ اتنا ٹائم دے رہے ہیں زہر، سیر، مگری، بشاہ وہی سب سے اہم چیز ہے توجہ جی توجہ ہونی چاہیے یہاں پہ آپ کے اجازت ہے میں نے پوچھ لیا آپ پہ نشے شراب کا ایسا کچھ یہاں پہ ملکہ ڈائریکٹ نہیں بولا گیا ہے کیونکہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ شراب کی حالت میں ہی جاؤ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سو کے اٹھے ہیں تو بھی ہم تھوڑا ہنودگی کے حالم میں ہیں احسن تو میں آپ کی خدمت میں بڑی اچھی جانہی وہ آپ نے متوجہ کیا روایت ہے کہ نماز میں کن حالتوں میں نہ جاؤ ملکہ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں متقاصل دیکھیں کہہل آدمی کو انگڑا ہی لیتے ہوئے ایسے انگلیاں پھوڑتے ہوئے یہ متقاصل ہے کہ اس حالت میں نماز میں جا جاؤ اور جب جمعی لے رہے ہو جمعی کی حالت میں نماز میں نہ جاؤ کسی بات نے تمہیں مشغول کر رکھا ہے کیوں گھر کا کیا ہوا وہ تو ابھی فون آنے والا ہے ان حالتوں میں تم نماز میں بے چینی کی حالت بے چینی یعنی تم کسی چیز میں فکر میں ہو تمہیں جمعی آ رہی ہے یہ حدیث مولا کی تو تین چیز ہو گئے اور کیا ہے یہ حضرت فرماتے ہیں کہ تم جب جمعی آئے جب سسی یعنی وہ جو کاہلی کا عالم ہو اور پھر اس کے بعد جب تم اپنی فکر میں جو ہے مشغول حدث کیا فرماتے معلوم ہیں تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم اپنے خدا کے سامنے ہو اور نماز میں فقط وہی حصہ ایک عابد کے کام آتا ہے جس حصے میں وہ پوری طریقے سے خدا کے جانب توجہ رکھتا ہے میرے خیال سے نماز ایک ایسے بہترین چیز ہے یقیناً جسے اگر ہم لوگ اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے پڑھنے کا حکم ہے اور شاید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی نماز قبول ہو گئی دو رکھت تو ساری چیزیں آپ کی قبول ہوں گی لیکن یہی دو رکھت پورے یقین کے ساتھ پڑھنا پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا شاید سب کے لئے بہت مشکل بڑا کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے سے دعا کرتے ہیں بہترین طریقے سے ہم لوگ انشاءاللہ کہ ہم مہمانی خدا میں ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ توجہ قلب ہماری نمازوں میں آ جائے اور انشاءاللہ خدا دے گا جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں بس ایک دو لائن میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ توجہ برقرار رکھنے کے لئے کیا کرنا ہوگا ایک لائن نے بتا دیا افتدائی لوگوں کو سب سے پہلے توجہ برقرار رکھنے کے لئے جب وہ نیت کرے نا نماز کی اسی وقت خوب دھیان دینا ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں جب آپ کہتے ہیں نماز میں پڑھتا ہوں مغرب کی تین رکعت قربتن اللہ یہ قربتن اللہ پر جتنا توجہ کریں گے آپ نماز میں غافل نہیں ہوں انشاءاللہ تو چلیے یہ چھوٹی سی ٹپسی آج کے پروگرام میں آگا بہت شکریہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے آپ سے تو جیانے ناظرین آپ تمام کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ لگاتار آپ لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور چینل وین کی ہر پروگرام پر کڑی نظر بنائے ہوئے ہیں اور استفادہ اٹھا رہے ہیں فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے آپ تمام سے گزارش ہے کہ چینل وین کی ٹیم کے لیے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ یہ مہینہ دعا کا مہینہ بھی ہے رحمت کا مہینہ بھی ہے برکت کا مہینہ بھی ہے ہم انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل کے اپیسوڈ میں پھر ایک بار ایک آیت پر بات ہوگی اور دیکھیں گے کیا حکم اللہ تعالیٰ بندوں کو دے رہا ہے دیکھتے رہے چینل میں بہت شکریہ دیکھتے رہا ہے